موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تراوی سے متعلق ایک اور بات میرے سامنے آئی بعض جگہوں پر خفاظ تو ہیں پر وہ نابالک ہے بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو حافظ حافظ قرآن بننے کے لئے مدارس میں دالتے ہیں اور پھر وہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں پر وہ ابھی بالغ نہیں ہوئے ہوتے تو کیا ایسا شخص جو بالغ نہ ہو وہ نماز تراوی ان لوگوں کو پڑھا سکتا ہے جو بالغ ہے تو اس کا جواب سیدھا سا وہی ہے کہ جس طرح فرض نمازوں میں بالغ مقتدیوں کی امامت کے لئے امام کا بالغ ہونا ضروری ہے ایسے ہی تراغی میں امامت کے لئے بھی امام کا بالغ ہونا ضروری ہے اور بالغ ہونے کا مدار بلوغت کی علامت پر ہے اگر علامات جیسے احتلام ہے انزال ہے وغیرہ ظاہر ہو جائے تو وہ امامت کر سکتا ہے علامت ظاہر نہ ہو تو قمری اعتبار سے پندرہ سال کا لڑکا بالغ شمار ہوگا اور اس کی امامت درست ہوگی اور علامات ظاہر نہ ہونے کی صورت میں پندرہ سال سے کم عمر کا لڑکا نابالغ شمار ہوگا اور اس کی امامت بالغ مقتدیوں کے لئے درست نہیں ہوگی ہاں نابالغ بچہ تراغی پڑھائے اور اس کے پیچھے نابالغ بچے ہی تراغی ادا کریں تو ایسا کرنا درست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی